نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوالت دوستو کہنے کو تو دلی کے ڈپٹی چیف منیسٹر منیش سے سودیا شراب نیتی کے تحت جیل بھیجے گئے لیکن حقیقت یہ ہے زمینی حقیقت یہ ہے کہ منیش سے سودیا آپریشن 24 کے تحت جیل بھیجے گئے اب یہ جو آپریشن 24 ہے یہ ایک شروعات ہے اور منیش سے سودیا اس کا پہلا وکٹم آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد کئی اور بڑے نیتا وپکش کے کئی اور بڑے نیتا جو بی جے پی کے لئے کہیں نہ کہیں اپنے راجیوں میں گرین بنتے جا رہے ہیں چنوٹی بن کے اوہر رہے ہیں یا یوں کہیں موڈی جی کے ارمانوں پر دوہزار چوبیس کے ارمانوں پر جو پانی فیر سکتے تھے وہ ٹارگٹ پر ہیں سی بی آئی کے ای ڈی کے انکم ٹیکس کے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا منیش سے سودیا پہ جس طرح کی کاروائی کی گئی کیا بھاچپا موڈی سرکار بخلا گئی لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ منیش سے سودیا کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے کہ اگلا نمبر چھار کھنٹ کے موکمنتری یہ منصورین کا ہے یا پھر بگل میں بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدف کا ہے یا پھر مہراش کے پورو اپ موکمنتری یا یوں کہیں شرط پوار کے بھتیجے اجید پوار کا ہے یا پھر کانگریس نیتا اور ایکس چیف منسٹر اشوک چوان کا ہے اگلا نمبر کس کا ہے خبر یہ بڑی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج اس پر میں بڑا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں اور ٹائگر بھی بہت کچھ بولنے جا رہا ہے اجید پوار ٹارگیٹ پہ ہے اشوک چوان ٹارگیٹ پہ ہے تھاکرے پریوار ادیت تھاکرے ادھو تھاکرے میں سے کوئی جا سکتا ہے تیجسوی یادو ٹارگیٹ پہ ہے اکھیلیش ٹارگیٹ پہ ہے ہیمن سورین ہیمن سورین ٹارگیٹ پہ ہے یہ سب ٹارگیٹ پہ ہے تیلنگ گانا میں تیلنگ گانا میں تو ابھی تیلنگ گانا والا جو ہے وہ بہت شانہ مطلب وہ بہت انٹیلیجنٹ پولٹیشن ہے وہ بی جے پی کے دیماغ سے سوچتا ہے اور چار قدم آگے کی ویوستہ کرتا ہے اب دوستو ٹائگر آج واقعی بہت بے خوف کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں پورا آپریشن کھول کے رکھ دیں گے اور میری بھی بہت سے سوال ہیں جو آپ کے سوال ہوں گے ان کے جواب آپ کو ملیں گے بھیتر تک ہم جائیں گے ہم دونوں بھیتر تک جائیں گے کہ آخر یہ آپریشن ٹونٹی فور کیا رنگ دکھائے گا ہندوستان کی سیاست پر آنے والے مہینوں میں اس کی جانکاری ہوگی لیکن پہلے بات منیش سوڈیا کی کہ آخر منیش سوڈیا پر ٹارکٹ جو ہوتا اب جہاں تک لکر پولیسی کی بات رہی جو ڈیسیشن ہوئے فائل پر جو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ لیکر پولیسی کا کیا کنیکشن ہے منیش سوڈیا کے ساتھ اس میں سی بی آئی کیسے آئی اس کی تمام جانکاری انٹرنیٹ پر ہے اکباروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو اپنے مل سوال پیاروں کہ ٹارکٹ جو کیا کیا سوڈیا کو ہی سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہ اور کیجری وال دونوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عام آدمی پارٹی کو کھڑا کیا ہے کیجری وال کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے موڈی جی اور امیش شاہ یا پھر کبھی اٹل اور اڈوانی یہ ایک جوڑی ہے تو زیادہ تر جو سرکار میں فیصلے ہوتے ہیں سنگٹھن میں جو فیصلے ہوتے ہیں کیجری وال کے ساتھ منیش ہمیشہ ان فیصلوں کو لیتے تھے اس کے علاوہ آپ جو اپنا دائرہ بڑھا تھا عام آدمی پارٹی جو اپنا دائرہ بڑھا رہی تھی پنجاب میں ہریانہ میں گجرات میں ڈلی میں بہتر تک جانا ان ڈیسیشنز میں بھی ان ڈیسیشن میکنگ میں بھی منیش سوڈیا ایک کی پلیئر تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ کہ جو جو مین آدمی ہے جو بدھی دیتا ہے یا ساتھ میں پلاننگ کرتا ہے وہ منیش سوڈیا ہی تھے ایک اور بڑی بات اس بار جیسے ہی ایم سی ڈی کا چناؤ منیش سوڈیا کے نترت میں لڑا گیا ڈیسیشنز انہوں نے دیئے اور جس طرح سے بیجی پی کے گھڑ کو توڑ دیا ایم سی ڈی میں یہ چھوٹی قبر نہیں تھی یہ بہت بڑا جھٹکا تھا موڈی جی کو اور ان کو لگا کہ نہ صرف ویدھان سبھا ہاتھ سے چلی گئی ایم سی ڈی بھی جا رہی ہے اور کہیں لوگ سبھا میں اثر نہ پڑ جائے کیونکہ لوگ سبھا میں جو ساتوں سیٹے ہیں دلی میں دلی بیجی پی کے پاس ڈھنکے کینڈیڈیٹ نہیں ہنس راج ہنس منوستیواری ویدھوڑی پرویشورما یا پھر مناکشی یا پھر کوئی کرکٹر ایک بار تو چنگیے جا سکتے ہیں لیکن دوبارہ ان کے چننے کے آثار کمیں اور دلی بیجی پی میں جو جھگڑا ہے اس لیے موڈی جی کو لگا یا ہمیش شاہ کو لگا کہ کہیں نہ کہیں آپریشن شروع کرنا پڑے گا ورنہ دلی کی ساتھ سیٹیں اور اس کا ایمپیکٹ ہریانہ میں یا ایون ان پنجاب اس کو دیکھ کر بھی کہیں نہ کہیں بیجی پی سشن کے تھی اور سیسودیا کے پیچھے ایک اور چیز سیسودیا کے ساتھی ساتھ کہیں نہ کہیں بیجی پی نے عام آدمی پارٹی کی فائننشل پائپلائن کو اس کی ارث کی ریڑ کو توڑ دی اور جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں ان کو جیل بھیج کر اور وہ بھی لمبے سمیں کے لیے پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش پارٹی کو ڈسگریڈٹ کرنے کی کوشش یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کاران تھا لیکن سب سے بڑا کاران وہی تھا کہ چوبیس میں جو سات سیٹے ہیں لوگ سبا کی منیش ہوتے جیل نہ ہوتے تو بہت فرق ڈال سکتے تھے اور یہی ڈر تھا اور اسی لیے آپریشن ٹونٹی فور کا جو پہلا وکٹ گرا اسے سو دیا گا تھا اب دوستو ستیندر جین عام آدمی پارٹی کے لیڈر نمبر تین وہ بھی جیل میں مہینوں سے جیل میں بیل نہیں ہو رہے اور منیش سسودیا اب جیل جا رہے ہیں کچھ دن ریمان میں رہیں گے سی بی آئی کے اس کے بعد جیل جائیں گے سسودیا صاحب نے خود کہا تھا کہ دس مہینے تک کا سفر ان کو کاٹنا پڑ سکتا ہے تیہار جیل اب دس مہینے کا مطلب ہے کہ دو ہزار چوبیس کی پلاننگ ہی چلی گئی عام آدمی پارٹی کی اور یہی مقصد تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو گجرات لوبی کی پلاننگ ہے یہ جس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی کی پلیئرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے جیسے مثال کے طور پر مہاراشت مہاراشت ایک دکھتی رگ ہے موڈی جی کے لیے شندے کی جو سرکار ہے دیویند فردنویس کی جو سرکار ہے کام نہیں کر رہی بدنامی زیادہ ہے اور ایسے میں موڈی جی چاہتے ہیں کہ جو مہا وکاس اگھاڑی ہے شیو سینا ادھو تھاکرے کی اور شرط پوار کی ان سی پی اور کانگریس ان تینوں کو دوبارہ سے کمزور کرنا چاہتے ہیں موڈی جی اور اس کے لیے عجید پوار اب یہ وہی آدمی ہیں جو شرط پوار کے بتیجے تھے جن کے ساتھ کبھی فردنویس اوتھ لینا چاہتے تھے موڈی منطری کی عجید پوار کو ٹارگٹ پرانے معاملے پرانی فائل کھنگا لی جارہی ہیں کچھ فائلیں دوبارہ سے ان صاحب کی کھولی جارہی ہیں عشوک جوان اب یہ چیف منسٹر رہے یہ بھی تھوڑا سا سہمیں ہوئے ہیں ایک اور وقت دی تیجسوی جن پر ساری کی ساری راجنیت ٹکی ہوئی ہیں نتش کمار کے فائلیں ان کی بھی دیکھی جارہی ہیں سکین کے اندر پھر جھارکھنڈ کے ہیمن سورین ہیمن سورین بڑی مشکل سے اپنی سرکار بچا پہ کئی بار پریاس ہوا اس کو توڑنے کا ہر بار وہ سروائیو کر گئے اور انہیں کبھی الیکشن کمیشن نے گھیرا کبھی ان کے آدمیوں پر ایڈی کے چھاپے پڑے انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے تو گھیرا بندی ہے اور جاری رہے گی دیکھنا ہوگا کہ ہیمن سورین کیسے اس سے نکلتے ہیں باہر کیونکہ جھارکھنڈ میں بھی نقصان بی جی پی کو ہو رہے جہاں چودہ سیٹیں اور چھتیس گھر جہاں سے سویپ کیا تھا دوہزار انیس میں وہاں یہ آدمی دیوار کی طرح مودی جی کے ارمانوں کے آگے کھڑا ہو گیا بھوپیش بھکیل ابھی جب پانگریس کا دیویشن تھا بھوپیش بھکیل کے کئی آدمیوں پر ریڈز پڑی چھاپے پڑے اور چھاپے ماری جاری ہے وہاں پر بھوپیش بھکیل کو لے کر اب دوستو یہ جو لسٹ ہے بہت لمبی ہے اور کئی بڑے نیتہ وپکش کے ٹارگٹ پر ہے سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا راجنیت کس کروٹ لے گی اور اس کے پیچھے کس کا برین ہے اس کے پیچھے سوچ کس کی ہے اس آپریشن کو ہینڈل کون کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹائگر سے بہتر باتچیت اس وشے پر نہیں ہو سکتی تو پہلے ٹائگر کے پاس چلتے ہیں پھر حساب کتاب کریں گے فائنل انیلسس میں اور ٹائگر میرا پہلا سوال می فرس قسچن کہ منیش سسودیہ ڈپٹی سی ایم کی جو یہ گرفتاری ہے اور یہ جو دروازے جیل کلے کھولے گئے ہیں اور جس طرح سے ایک شروعات ہو گئی ہے منیش سسودیہ اس کے بعد کچھ اور لوگ ہیں کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ آپریشن ٹونٹی فور کی شروعات کر دی ہے گجرات لہبی نے اور منیس سوڈیا کے بعد کچھ اور بڑے نیتا وہ ارون کے اجریوال بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی جھارکھرن کا مکہ منتری بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی عجید پوار بھی ہو سکتے ہیں کیا یہ آپ کو آپریشن کی شروعات لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے آپریشن ٹویس کی شروعات ہو گئی ہے دیکھئے دو باتیں ہوتی ہیں کہ آپ بلا سکتے ہو منیس سوڈیا ایک مکہ منتری ہے ایک جمعیدار ناغری کے اس دیش کے وہ کوئی بھاگنے والا انسان تو نہیں کی بیاپار بند کر دیا یا بینک اکاؤنٹ کر دیا اور بھاگ لیا ہاں نیرم موڈی نہیں ہے ہاں وہ وہ والے موڈی تھوڑی ہے بھگوڑے موڈی تو سوال یہ ہے کہ ان کو جب چاہے تب سبیہ بلا سکتی تھی عریشت کرنے کی ضرورت نہیں دوسری بات دلی سرکار یہ سب جانتے ہیں کہ دلی سرکار ایک شکتیہین سرکار ہے ساری شکتیاں LG کی پاس ہے گرہ منترالے کے پاس ہے جو دلی کو چلاتا ہے ایسے میں یہ لوگ گواہوں کو کیسا پرباویت کریں گے جو آروپ لگ سکتا ہے یعنی پھل پلیج ہوم مینسٹر ہوتا یا سرکار پھل پلیج ہوتی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ منتری اوہدے پر رہتے ہوئے انفلیونس کر سکتا ہے لیکن جب تینی مہاراج گرہ راج منتری ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے گرفداری پہ جمانت مانگ رہے ہیں تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں گرہ منتری ہوتے ہوئے بھی کچھ انکلیوز نہیں کروں گا تو سوال یہ ہے کہ گھوم پھر کے کہ یہ آپ کو لائیو لائٹ سے باہر رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ارمین کیجریوال یہ دی اریشت ہو جاتے ہیں اور منیش سودے آلٹ ہو جاتے ہیں یہ دو لوگ اریشت ہو جاتے ہیں تو پھر باقی بچتا کون ہے یہ پارٹی کی کمہ ٹوٹ جائے گی یہ پارٹی کی کمہ ٹوٹنے سے دو تین جگہ بیجے پی کو گجرات میں بھی عام آدمی پارٹی سے تکلی پھائی وہ ووچ رکھے دیپک بھائی بارہ پردیشت پہلے جھٹکے میں جو شیر اٹھایا ہے یہ دی گجرات میں ایسا ہی رہا تو لوگ سبا سنامی ایک آج سٹے لے لے تو اتنی کم ہو جائے گی دوسری بات ہے سات آٹھ سٹے دلی کے تھی ابھی ہم نے آپ نے دیکھا کہ پورے دیش میں بیجے پی ساٹھ ستر سٹے کھو رہی ہے ایسے میں ایک ایک سٹ جھگاڑ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے آٹھ سٹے دلی کی ہیں دلی کے آٹھ سٹے سات سٹے جو ہے سات سٹے پہ جو چناؤ جیت کے لوگ آئے ہیں وہ صرف موڈی کے نام پہ آئے ہیں یا اپنے گلیمر کے آئے ہیں کوئی کرکٹ پلیئر ہے کوئی سنگر ہے تو کوئی کیا ہے ان میں سے معاف کیجئے اس میں سے ایک بھی ایسا ویکتی نہیں ہے جو جمین کا جوڑا ہوا نیتا ہے جس کا کوئی جنادھار ہو تو یہ سب ادھار کے سندر والے نیتا ہیں اب ان کو ریپیٹ کرنا یہ رسکی معاملہ ہو گیا دلی میں خاص کر جب پندرہ سال کا نگر نگم کا آپ کا ستہ کا قلعہ دھوست کر دیا آم آدمی پاڑی نے سرکار تو ان کے پاس ہے راجے سرکار لگاتار چناؤ جیت رہی ہے وہ اس کے بعد منسپل کارپوریشن میں بھی انہوں نے پندرہ سال کی ستہ کو سماک کر دیا اور پھرے طاقت کے ساتھ لڑیے کیا آپ کو لگتا ہے آپ جو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے منسپل کارپوریشن میں بھی پہلی بار سویپ مارا آم آدمی پارٹی نے ویدھان سبحہ میں سویپ مارا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ جو سات سیٹے ہیں اس میں بی جے پی کو چیلنج ملنے جا رہا تھا پنجاب میں بھی چیلنج ہے ہریانہ میں بھی چیلنج ہے تو کیا اس لیے ایک رائیول کو ایک رائیول جو اپھر رہا تھا اس کی ریڈ کی ہٹی توڑنے کے لیے ان کے پہلے ستین جین فائننس منسٹر کو جیل بھیجا پر اب شکشہ منتری اور ڈپٹی سی ایم کو جیل بھیج رہے ہیں یعنی عام آدمی پارٹی کو پوری طرح دھوست کر دیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں بلکل یہ پلاننگ پلاننگ کے تاہیت دکھتا ہے اس سے بڑے بڑے اب اس برہٹاچار کی جو ماملے ہیں کوئی دیش دروہ کا تو ماملہ نہیں ہے ایسے برہٹاچار کے ماملے تو آئے دن بی جے پی کے نیتاہوں پہ لگتے ہیں لیکن کسی بھی اتنا ایکشن ہوتا نہیں ہے سب سے بڑا جو ماملہ اس دیش کے سامنے پڑا ہوا ہے ابھی وہ جو دیش کے سرکشہ کا ماملہ ہے ڈیفینس سٹیڈیجک سیکٹرز پورٹ ائرپورٹ لوجیسٹکس بھندارن یہ بہت مہتوپرنا ہے سیکٹر اور وہاں پہ یہ دی آتن کی منی لگا ہو ہم آراب کر سکتے آتن کی منی ہے ہمارے دشمنوں کا پیسہ لگا ہوئے کیونکہ وہ پیسہ کلین ہے اس کے بارے میں کوئی گیارنٹی دینے کو تیار نہیں شیل کمپنیوں کا جو پیسہ آیا ہے تو کل ملا کر یہ ماملہ بہت بڑا ہے اڑانی کا اس کے اوپر سرکار مہن ہے ایڈی مہن ہے سی بی آئی مہن ہے را مہن ہے سب مہن ہے لیکن ایک ایک سائز کا ماملہ اس میں گڑ پڑھے ہیں مدیپورہ بینک کا کوپٹیٹو بینک کا کروڑ روپے کا گھوٹا لہ پیسہ کھا گیا ابھی تک کسی کو بتانے پڑ گیا کیوں فائل ہو گئی اس کی مدیپورہ بینک کی کیتن پاریک والے کیس کی جی آگے کیوں نہیں کچھ ہوا ہے اس میں گھوٹا لہ ہزاروں کروڑ 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 ایک سائز میں بیٹا چار ہو کی کتنا ہو گیا ہوگا تو بھو فرز چار چوز کروڑ 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 کھو بتا زمانت مل گئی زمانت میں بولتا ہے کوٹ کین کیوں پر تو کیسے نہیں بنتا تھا تب انیل دیش کو کتنا بن نام کیا گیا بھو فرز میں راہول گاندھی کی پوری پولٹیکل کریئر بھرباد کی دیگئی اس کی پرینیتی کیا ہے کول سکیام 2G سکیام کیا ہوا اس کا کول سکیام میں پہلی بار کوئی منتری جیل گیا تو اٹول بیار وات پی کی 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 بھر 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 سکیام پی آٹ سال سی یہ جیل کیوں نہیں گئے یہ لوگ کتنا سمجھ چاہیے آپ کو اگر ایک امرجنسی جیسی ستھی ہے اور اپنے راجنیتik شتروں کو جیل بھیج کر ان کو سیکھ چون کے پی چھ ڈال کر اگر پولٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے ویپکش کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے تو کیا یہ جو دلی کا ایکسپیریمنٹ ہے اب یہ مہاراس میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جیسے اجید پوار ہیں اشوک چوان ہیں کیا اجید پوار ٹارگیٹ پہ ہے اشو چوان ٹارگیٹ پہ ہے تھاکرے پریوار آدیت تھاکرے یا ادھو تھاکرے سے کوئی جا سکتا ہے تیجس وی آدھو ٹارگیٹ پہ ہے اخیلیش ٹارگیٹ پہ ہے پریوار پہ ہاتھ نہیں ڈال پائے کیونکہ کچھ ملنے لائق نہیں رکھا انہوں نے جو بھی ہے اپنے پارٹی پارٹی میں کیونکہ پریوار پارٹی ہے جی تو آپ پارٹی کا فنڈ ہو یا پریوار کا فنڈ ہو بات ہی کی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہاراست میں دلی جیسا جب آپریشن ہوگا بری طرح سے میس فائر ہوگا کیوں دیش مخ اور راؤت کے اریش ہو کر زمانت ملنے کے بیچ میں جو چیزیں ہوئی اس میں لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ورطمان میں جو اکنا شندے کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں ان کا پہلا بار چناؤ لڈنے میں جو جمع ہوا تھا اس میں جو پراپٹی تھی ان کے پاس اور اب جو پراپٹی وائٹ میں کیا آ گیا یہ دیکھتا ہے لوگوں کو جنت مرک نہیں ہے جی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے امیش شاہ کے بیٹے کی جو قسمت چمکی ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نیتا وں کی بیٹے کو سمجھ تھی ہیں ڈیریاں کئی لوگ چلاتے ہیں لیکن سیورہ سنگھ کے بیٹے کی لی کیوں کروڑ روپے کماتی ہیں ان کے کھیتی میں ہی اتنا کروڑ روپے کا یہ لوگ سمجھتے ہیں اس لیے چناؤ کے سمجھ اڈی نہیں پہنچی تو لوگ پوچھ دے کی ایسا کیا ہوا میں آپ کو چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں جنمانس کیا سوچتا ہے پرسیپشن کیا بنتا ہے پرسیپشن کی لڑا یہ دیپک بھائی ابھی پونا میں ووٹنگ ہوا پونا جیلے میں دو بھائی الیکشن ہوئے ان کا ووٹنگ ہوا ایک لوکل چینل نے ایک ووٹ کرنے کے بعد ایک گرللی کو پوچھا ووٹ کس کو دیا اس نے کہا مہا وکاس آگڑی اس نے کیا کیوں دیا اس نے کہا کہ میں پونا کی رہنے والی ہوں پونا سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں سپنے بھی نہیں سوچ سکتی کہ پونا کا شنیوار وڑا آڈانی کو کو بیچ دے تو اس نے کہا کہ یہ کہا سے آگیا بیچ میں آڈانی کو بیچ دیا ہے تو کل شنیوار وڑا اور ہمارے پونا کی ساری چیزیں بھی بھگ جائے تو آس چرے نہیں ہوگا وہ ہاؤس وائی فائی وہ پولٹیکل ایکٹیویس نہیں ہے تو یہ جو لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ویرودیوں کو ڈاٹو اور اپنے والوں کو باٹو یہ نیتی سے سرکار کام کر رہی ہے اب سرکار کو ڈلی کی سات سیٹوں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے عام آدمی پارٹی میں کارے کرتا سے لے نیتا تک سب ایگریسیو ہے کانگریس میں شریف راہول گاندی ایگریسیو ہے باقی سب ان کے اوپر لگیش ہے لائیبیلیٹی ہے کل کانگریس نے سٹیٹیجک آلائنس کر لیا آدمی کے پارٹ جیسا بنگال میں کیا بنگال میں لیفٹ اور کانگریس بلکل ڈارمن چناؤ لڑھے بلکل جھک کے چناؤ لڑھے اور ممتہ جی کیلئے پورا رستہ کھالی کر دیا تو ممتہ نے کیا زبردست سویپ کیا ایسا ہی دلی میں ہوتا ہے اور عام آدمی پارٹی سات سٹو میں سے چار سٹے لی جاتی ہے تو یہ چار سٹو کا اور بڑھتری ہو گئی جو گڑڈے ہے اس میں اس میں بھرپائی کئی ہوتی ہو دکھائی نہیں دیتی ہے اس لیے جیسا جیسا 2024 کا چناؤ نجد دکھائے گا ویسا ویسا ایگریشن بڑھے گا پھر پولٹیکل پارٹیز پترکار 2024 کے چناؤ جب announce ہوں گے تو شاید اس دیش کی جیل فل ہوگی اور آند بھکت کہیں گے کہ بھٹا چار ہو گیا اس لیے بھٹا میڈیا پر بھٹا کیسا جا سکتا ہے 2024 سے بھٹا بھٹا سکتا ہے بھٹا بھٹا سکتا جا سکتا ہے تریف ایک دامودر داس کے جگہ پہ کوئی اور نام لینے سے گوتم داس بولنے سے ائرپورٹ سے اتنکیوں کو اتارتے ویسا اتارا گیا سپوکس پرسن کو وہ اس سرکار کی وہ بھوکھلات دکھاتی ہے تو کل کوئی آروپ نہیں ہونے کے بعد بھی آپ اور ہم جیل میں ہوگی تو کوئی ہرچ نہیں ہوگا کیا پترکاروں کو جیل بھیج سکتے ہیں پترکاروں کو کیا جیل بھیجا جا سکتا ہے کیا پترکار جیل نہیں جا رہے ہیں تھوک میں تعداد میں جا رہے چھے پترکار جیل میں آج نہیں تو کل ہماری باری ہے جی جھوٹ سے کس کی آرہی ہے پھریب سے کس کی آرہ ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جیل بھیجا یا سنجے راؤت جن کو جیل بھیجا گیا تھا جو نمبر دو یا نمبر تین کے نیتہ ہیں سکت شیف سینا میں آدھت تھا کرے کے بعد تو بعد میں عدالت نے کہا کہ صاحب اس پر تو ماملہ بنتا ہی نہیں تھا سنجے راؤت پر تو یہ جو وجہ جیل بھیجنے کی اس کی وجہ کیا لگ رہی آپ کو شاہر خان کے بیٹے کا بہتر نظار ہے وہ تو بوٹ میں چڑھا بھی نہیں تھا بار سے اٹھا لیا گیا لیکن 28 دن تک وہ کریمینل دیسہ دیش میں پڑھا رہا اس کی گلتی ایک تھی اس لڑکے کی کہ پیتا شاہروک خان ہے اس کا پیتا کوئی اکش کمار یا کوئی دوسرا ہوتا جو ان کو عام کھلاتا جو موڈی جو کھاتے یہاں سوال یہ ہے یہ منوبل توڑنے کا ایک پرچار ہے میں یہ کسی کو بدنام کرنے کا کوشش ہے جیسے آپ نے شاہروک خان کا ذکر کیا شاہروک خان کے جو بیٹے ہیں ان کا بہت واسطہ نہیں تھا اور ان کو بینا کسی مجبوط ثبوت کے اٹھائیس دن تک اس بچے کو جیل میں رکھا اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتھان سپر ہٹ ہو گئی جنتہ شاہروک خان کے ساتھ کڑی ہو گئی وہ شاہروک خان جو کئی برسوں سے ایک بہت سپر ہٹ نہیں دے پا رہا رہا ہوں کہ جو سمپیتھی ملی اس گلت کام کے لیے یا پولیس راج کے لیے جسے منیس سودیہ کو بھیج رہے ہیں سنجے راوت آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آجیت پوار کو بھیج دیں یا مہاراج کے پور مکہ منتری جو کانگریس کے نیتہ ان کو بھیج دیں یا پھر پھر سہ گردن پکڑنے کی ایجنسیاں کوشش کریں کیا اس کا نتیجہ پبلک پہ ووٹر پہ اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا سیمپیتھائیز کرے گی بھی پکش کے ساتھ بلکل بلکل کرے گی ایمرجنسی اس کا بہتر ندھارن ہے لوگ کسی بھی اس دیش میں کوئی بھی تانہ شاہ کا تانہ شاہی نہیں چلنے دیتی لوگوں نے وہ بھگوہ بکنی لوگوں نے پچند کی کیونکہ میں بھی ہندو ہوں میں بھی اپنے دھرم کو جانتا ہوں ایسا ایک رنگ بتائیے جو میرے بھگوان سے جڑا ہوا نہیں ہے ہندو میں کالا رنگ بھی شنیدیو کا ہے ہرا رنگ میرے یہاں سو بھاگ کا ہے ہری چھوڑیا پہ نہیں جاتی ہے دیوی کی ساڑی ہری ہوتی ہے ایک رنگ بتائیے جو میرے دھرم میں نہیں ہے دیوی دیوتا وں سے جڑا ہوا چال پانچ ٹائپ کی بھکنی پہ نہیں ہے تو بھگوی رنگ پہ کیوں اپمان ہوا ہرے رنگ پہ کیوں نہیں ہوا جی تو یہ سوال یہ ہے کہ ہرا مسلمانوں کو کس نے بول دیا بھئی کسی کے باپ کا کوئی کلر نہیں ہے ہر دھرم میں ہر کلر کی عزت ہے کیونکہ ہمارے پروزو نے ہر کلر کے ساتھ جسٹیفکیشن کیا ہے لیکن آپ کو بھگو کیونکہ آپ کو بھکنی سے پروبلیم نہیں تھا آپ کو پروبلیم تھا دھپی کا پڑگو نے جن یو میں لوگوں کا سمرتن کیوں کیا بچوں کا آپ پھر شاروک خان سے پروبلیم تھی کیا بیٹا چھوٹ کیسا گیا جی کیونکہ شاروک خان نیتاؤ کے گھر میں مجھے نہیں کرتے وہ ٹوئٹ نہیں کرتے پولٹیکل اگر تیجسوی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا تیجسوی پہ ہاتھ ڈالتے ہوں گے تو بیہار میں جو کچھ بھی بچا ہوا جو ہم سوچتے دو چار سٹے مل گئے وہ بھی نہیں ملے جی پرکاش نارائن کو جیل میں دالا تو کیا ہوا یہ پتا ہے جہاں ڈوبتا نہیں تھا اس انگریج جو کا سمراج ختم کی ہے اب میں سوال اسی کڑی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو منیس سوڈیا پرکرن ہے آپریشن ٹونٹی فور جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ جو آپریشن ٹونٹی فور ہے جہاں سیلیکٹیو پولٹیکل لیڈرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں پوزیشن کے اور بی جے پی اپنا راستہ تھوڑا آسان بنانے کوشش کرتی ہے ہرڈ امپائر کی مدد لی جاتی یعنی انکم ٹیکس سی بی آئی ای ڈی اس کی مدد لی جاتی یہ جیسے مثال کے طور پر منیس سوڈیا کا آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے لیفٹینن گورنر سکسینہ صاحب جو مدی جی کے بہت خلوز سے ان کو لائیا گیا انیل بیجل جو پرانے لیفٹینن گورنر تھے انہوں نے استیفہ دیا پھر یہ جو سکسینہ صاحب نئے مدی جی کے قریبی آتے ہیں انہوں نے لکر پالسی کی فائلیں نکالی اور گھیرہ بندی شروع کر دی منیس سوڈیا کیا ہم پرنام ہم نے کل دیکھا کیا یہ جو آپ ریشن ہوتے ہیں صرف امیش کرتے ہیں یا اس میں موڈی جی کا ڈیریکشن رہتا ہے یا نہ امیش ہوتے ہیں نہ موڈی ہوتے ہیں جو قانون تے کرتا وہ ہوتا یا یہ اس کے پیچھے بڑی پالٹکس ہے جو آپ کا فیڈ سوچ موڈی جی کا ہوتا ہے اور کریان وید امیش شاہ کا ہوتا تو موڈی جی کو پھر کیا پرابلم ہے کجری وید سے اتھنا بڑا وش گروہ ہیں کہا ایک چھوٹا سا راج دلی ارے وش گروہ بولنے سے وش گروہ تھوڑی ہوتا نہ کوئی گرو جی آپ وش گروہ گجرات تک سمی تھا پیچھلے چناؤں میں دکھا دیا نا تین ہمہ چل میں وش گروہ کیا وش کے باہر ہے کھا دلی مینصر پر کلپور وش کے باہر ہے کھا راج تان چھتیز گر وش کے باہر ہے کیا بیہار وش کے باہر ہے یہ وش پلے اور آپ نے کہا نا تھرڈ ہمپائر کا اپیوک کیا جس کو آپ تھرڈ ہمپائر کہتے ہو وہ مین کھلاڑی ہو گئے سر یہ ایک طرف سے ہمپائر باہلنگ کر رہا اور دوسرے طرف سے ہمپائر ہی بیٹنگ کر رہا ہے پلیئر تو سائیڈ میں بیٹ کے دیکھ چل رہا ہمارے یہ میں بیٹ کی خلاف نہیں ہو بلکل بیٹ نکل چاہیے لیکن جو دو سو چالیس کروڑ روپے کی آس پاس کا کیش ملا کانپور میں اس کا انڈ کیا ہوا کتنے لوگ جیل میں اس کے وجے سے پتہ بھی آپ کو کہ ماملہ رفع دفع ہو گیا جو جین کے آن کیش ملا تھا کتنے لوگ جیل میں اس کے وجے سے سو نوپڑی نوپڑی نوز ستین جین کو جیل میں رہنا پڑا کورٹ کہتا ان پہ کیسی نہیں بنتا بھائی اکل جب نیردوس چھوٹیں گے تو تمام گوڈی میڈیا جو انہیں بھہش چار دی اور لوز کورٹ والے اور سو کروڑ والی ہفتے والی سرکار جو بولتے تھے کیا وہ سبھی چانلوں میں دن سبھے سے لے شام تک مافی مانگتے گلت بولنے کے لئے مافی مانگتے ایسا کرنا شروع کر دیں گے کیا آپ پرسیپشن بنانا ہے اس سوپری لے کام کرنے لوگ ناؤ تو جیتنا ہے موڈی اور امیشہ کو اور ہر قیمت پر جیتنا ہے اس کے لئے بہت کچھ ہونے جارہا ہے لیکن یہاں پر ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس طرح کی کاروائی چھاپے ماری انکم ٹیکس گرفتاری جیل بیجنا سلاکوں کے پیچھے رکھنا ہندوستان کے عوان کو ہندوستان کی جنتہ کو کس بھی دھرم کی ہو کس بھی کلاس کی ہو پرداشت نہیں ہے اور یہ سبق ہم نے اندرہ گانتی کے سمیہ میں بھی دیکھا کہ اگر آتی ہوئی تو سمپیتھی ملتی ہے وہ سمپیتھی وہ سانوبوتی جو سڑک پر آئے ہوئے اوطاو تھاکرے کو کیونکہ امیشہ اور موڈی پوری کوشش کریں گے پولرائزیشن کرنے کا سمپیتھ دروی کرنے اس کے باوجود کتنی سمپیتھی ملتی ہے یہ دیکھنا ہوگا اور یہی ایک نرلائک پہلو بھی ہوگا تو یہ آج کا ویڈیو تھا اس کو شیئر کر یہ کیونکہ گودی میڈیا دکھائے گا نہیں ریاکشن دیجئے اپنے کمنٹ دیجئے کئی دن سے میں آپ کے جواب نہیں دے پا رہا ہوں اس کے لئے معافی چاہوں گا لیکن میں کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا اور ایک ہی زور کی بیل آئیکن جو میں بار بار کہتنا ہوں گا اس کو آپ تک کلک کریے نوٹیفکیشن آپ پہلے مجھے گا چینل کو سبسکرائب صرف آپ نہ کریں صرف آپ نہ کریں کیونکہ آپ ہی کا چینل دوستوں سے کہیے لوگوں سے کہیے واتس اپ پہ لنک پیج سکتے ہیں کوپی کر کے لنک پیج سکتے ہیں تو یہ بس میری آپ سے گزارش ہے آپ سے بس اتنی ہی میری ریکویسٹ ہے اور پھر ملتے ایک نئے ویڈیو ساتھ تک کریں نمشکار